جی وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید انہوں تک مائی پنجی جی والگم السلام اور اپنے اشار دیا وہ کل بھی نظمین ہیں وہ گومی نفس آ رہے ہیں صحبت کے حوالے سے مصفر نفس کے مار دے گیا ہے تو انہوں نے ربوں میں بدلتے ہو رہا ہے یہ اپنا بتائی خارجی چیز ایک چیز داخلی ہے بہائی تو داخلی نہیں ہے فطری نہیں ہے لیکن شہوت جو ہے وہ فطری تو مہربانی فرما کے سب لوگ کہ یہ اس پر بزرگوشنی ڈالیں کہ شہوت جو فطری کیسے اس پر کیسے گھول کرنا میرا اشارہ ہے نکاح کی طرف اور روزے کی طرف جیسے حدیث میں آئے وہ درست بات آپ نے فرمائی کہ ایک انسان میں فطری جذبہ اللہ تعالیٰ نے شہوت جس کو کہتے ہیں جنسی خواہش جس کو کہا جہاں زیادہ سامن فاضے میں آپ سے کہو وہ رکھا ہے اور یہ مسائل حضات صحابہ کو پیش آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو لے کر آتے تھے تو اس میں آپ نے فرمایا نوجوانوں کو کہ تم اسے جو استطاعت رکھتا ہوں وہ نکاح کرے اب یہ ایک الگ موضوع ہے آپ اس پر پھر کبھی رکھیں کہ نکاح کا جو مسئلہ ہے اور یہ آپ لوگ کا بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے مجھے اس کا پتہ میں جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو سنجیدہ بحث چل رہی ہوتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ سنجیدی کے بعد کچھ لوگوں نے جماعیہ لینے شروع کر دیں تو بس میں نکاح کے اوپر کوئی دو جملے بھونوں تو پوری کلاس میں ایک تازگی دوڑ جاتی ہے ایسے رکھتا ہے کہ سنلو یہ سارے تازہ ہو گئے ہیں تو اس پہ اس میں جو وہ ہے اس کا حکم ہے اس کو ہم نے مشکل بنا دیا رسوم و رواج کی وجہ سے اور آج وہ ایک اتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے جو حالکہ یہ اسلامی زندگی کے اندر یا اسلامی معاشرے میں آسان ترین چیز تھی تو بہرحال اس کا کہا کہ ایک الگ موضوع ہے اس پر میں کہتا ہوں انہو جوانوں کو ہر جگہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پہ انقلابی قدم اٹھائیں اور ان چیزوں کو آسان کریں اور رسوم و رواج کو بلکل ختم کریں اس کے اندر اور اگر وہ کسی کو نہ ہو کسی کے پاس اس کے وسائل نہ ہو تو اس کو کہا گیا کہ وہ روزے رکھیں روزے رکھنے سے بھی اس کا فرق پڑتا ہے اور انسان کی جذبات کنٹرول ہوتے اور اس کے ساتھ جو چیز میں نے دوبارہ میں اس کا ارز کروں گا کہ اس میں جو سب سے سہل رستہ ہے آسان رستہ ہے وہ نیک صحبت ہے آپ کسی نیک انسان کے ساتھ جڑ جائیں اور جس کو آپ اپنے سے بہتر اس کے لئے ضرور نہیں کہ آپ کسی بہت بڑے ولی اللہ کو مطلب یہ تو اچھی بات ہے اگر آپ کو کوئی ولی اللہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ تو آسانی سے ملتے نہیں ہیں تو آپ اپنے سے بہتر کسی شخص کو جس میں آپ سمجھیں کہ مجھ سے اس معاملے میں بہتر ہے اور اس کے ساتھ بھی رہنے سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے آپ جو زیادہ ہم مبتلا ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے دائیں بائیں وہ کام جو آپ نہیں بھی کر رہے ہوتے آپ سے آپ کے صحبت آپ کے دوست یا آپ کے جو مجلس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بندے کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس کا ضرور احتمام کریں کہ ہفتے میں اپنے لئے کوئی وقت رکھیں تہہ کریں کہ میں اتنا وقت کسی نیک ماحول میں ضرور گزاروں گا یہ اپنے اوپر لازم کریں ہفتے میں دو گھنٹے تین گھنٹے اس سے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے اندر بہت آسانی ہے